مہایوگی بابا لوکنات سیوہ سمیتی دوارہ درگاباڑی پرانگڑ میں ترکال درشی مہایوگی بابا لوکنات کا جنموسو حرشول لاس کے ساتھ بنایا گیا جس کے سمند میں پارتھو چٹرجی نے بتایا کہ بابا لوکنات کا جنم سترہ سو تین اسوی میں جنماسٹومی کے دن بنگال کے کچوہ گاؤں میں ہوا تھا 11 ورش کی الفاوستہ میں اپنین سنسکار کے بعد مہایوگی لوکنات اپنے گروہ بھگوان گاؤں گلی کے ساتھ سنیاس لینے کے بعد گھر چھوڑ دیئے انہوں نے ویبن تیر تستل کا بھرمڑ کرتے ہوئے جناردن کیا اور کریا یوگ ایوم ہٹ یوگ کی شچھا لی انہوں نے چالیس ورشوں تک ہمالے پروت کی کندرہ میں تپسیا کیا تتہادی ویگیان پرات کرنے کے بعد بابا لوکنات پیدا لی یوروپ، مکہ، مدینہ، کابل، افغانستان، روس آدھی دیشوں کا بھرمڑ کیے انہوں نے کہا کہ بابا لوکنات کہتے تھے کہ جب تمہیں کوئی کشت ہو تو مجھے اسمرڑ کرو میں اسے دور کروں گا اس عصر پر دیپک شکرورتی، ڈاکٹر رامنا چٹر جی، پریشنا چٹر جی، آجے چٹر جی، شاملی چٹر جی، نویدیتا چٹر جی، جہن چٹر جی، رچنا سہیت آنے لوگ اپستیت رہے اس سمند میں گورکپون نے اس سے بات کرتے ہوئے پارتھو چٹر جی نے کہا میرا نام پارتھو چٹر جی، یہ لوکنات بابا کا جنم اچسو منائی جاتا ہے، ہر سال منائی جاتا ہے باستو میں لوکنات بابا کا جنم شری کشن جنماسٹیوی کی دین ہی ہوا تھا لیکن بیوستہ کی ساب سے لوگ سب جنماسٹیوی میں بیست رہتے ہیں اس لئے اس کو ایک دن بعد یہاں بیوستہ کرتے ہیں جنم اچسو، ترکال درسی مہایوگی لوکنات کا جنم اچسو منائی جاتا ہے ان کا جنم سترہ سو تین اسوی میں جنماسٹیوی کے دین ہی بنگال کے کچھوہ گاؤں میں ہوا تھا 11 ورس کی ہی علپاوستہ میں ان کا اپنین سلسکار ہو گیا اور اپنین سلسکار کے بعد بابا لوکنات اپنے گروہ بھاگوان گانگولی کے ساتھ سنیاس لینے کے لئے گھر تیاغ دیا اس کے بعد وہ اسی طرح پورے دیش میں بھرمڑ کرتے رہے پہاڑوں میں بھرمڑ کرتے رہے تیر سل کا بھرمڑ کرتے ہوئے جان ارجن کیا اور یوگ کی سکھا لی پھر چالیس ورسوں کے بعد وہ ہمالے پربت کی کندراؤں میں جا کے انہوں نے تپسیا کیا دب یا گیان پرابت کیا اور بیدیسوں میں بھی بیدیسوں میں بھی گئے جیسے افغانستان روس مکہ مدینہ کابل اتیادی اندیسوں کا بھرمڑ کیا اور اس کے بعد اپنے گاہوں کو لوٹ آئے لوٹ آنے کے بعد وہ جن کلیان کے کاریوں میں لگ گئے اور سن 1890 میں بابا لوکنات اپنی کائیا کو تیاک کر امر لوگ کو پرسطان کر گئے ایک سو ساٹھ سال تک وہ اس میں چھے تیارہ موسیقی